کبھی کبھی سننے میں آتا ہے فلانی عورت تو بڑی پابند ہے نماز کی تلاوت قرآن کی بڑی پابند ہے پرس سے پنچ سورہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے سفر میں جاتی تو بھی لے کر جاتی ہے لیکن پھر گھنٹا گھنٹا دیڑ دیڑ گھنٹا اجنبی لڑکوں سے بات بھی ہو رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو مباہ اور بعد جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے حضرت سیدنا دعوت تائی ایک بزرگ کی بارگاہ میں چالیس سال تک گئے اور ان کی خانکہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے ایک دن انہوں نے کہا دعوت ذرا تیرے سر کے اوپر چھا جو ایک پٹرا ہے ایک ٹاک ہے اس میں قرآن کا مصف رکھا ہوا ہے ذرا وہ نکال کر مجھے دو تو حضرت دعوت تائی نے کہا کہاں ہے کہاں بندے چالیس سال سے آتا ہے اور تیرے سر کے اوپر تاک ہے تو وہاں بیٹھتا ہے تجھے پتا نہیں کہ یہاں تاک ہے حضرت دعوت تائی نے کہا اللہ کے ڈر سے اوپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ اگر بلا وجہ اوپر دیکھ لیا اللہ نے پوچھا کہ تو نے نظروں کا غلط استعمال کیوں کیا تھا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا اس لیے حضرت چالیس سال سے آپ کی خانکہ میں آتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کی خانکہ کی تاک تک نہ دیکھی وہاں چالیس سال تک خانکہ میں آ کر چالیس سال میں کبھی خانکہ کی تاک بھی نہیں دیکھی جس میں قرآن رکھا ہوا ہے اور یہاں تو تاک جھانک آج فیشن بن چکا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ہم کہاں ہیں جس کو حقیقت میں خشیت ربانی کہتے ہیں قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے حق کا تو کاتی ایسا ڈرو جیسا فیشن ہے وہ نہیں ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور جنہوں نے حق کے مطابق درہ اللہ سے پھر قرآن ان کے بارے میں کہتے ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یحسنون انہیں نہ گم ہے نہ خوف ہے کیوں وہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا ان کے چہرے دنیا میں چمکے ان کی قبریں آج تک چمک رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق ایک بہت بڑے بزرگ سیدنا امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ 99 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں دورِ رسالت سے بہت قریب دور ہے 99 ہجری کا دور اور ابھی آپ 20 یا 22 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ لاتھی لے کر کے چلتے تھے عام طور پر کمر کب جھکتی ہے اسی سال سے انسان کی عمر کراس کر جاتی ہے اسی سال سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے یعنی جب بڑھاپے کا مکمل گلبہ ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر انسان کی کمر جھکتی ہے لیکن ابتدائی جوانی میں امام سفیان سوری کی کمر جھک گئی تھی لاتھی لے کر کے چلتے تھے شاگردوں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی آپ کی کمر کیوں جھک گئی توجہ سے سننا میری بہنوں کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ کمر کیوں جھک گئی ہم سے اگر کوئی پوچھے نہ کہ یہ کیوں ہو گیا تو ہم تو بھی لمبی لمبی اس کے سامنے بیان کرتے ہیں بلکہ عورتیں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں پھر جمعیرات کا بھی رکھتی ہوں تیرہ چودہ پندرہ کا بھی رکھ لیتے ہوں پھر سولہ سیدوں کا بھی رکھ لیتے ہوں اور پھر میرا چلتی رہتے ہیں میری بہن کس کے لیے تو کر رہی نفسِ بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عملِ نیکیا بھی تو چھپانے نہ دیا اپنی عمال کو بتا کر کس سے سند لینا چاہتی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر سلح اسی سے لے لے وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا قوم سلح دے گا اور کیا دے گا ارے جو قوم دنیا میں کچھ نہ دے سکی وہ قوم آخرت میں تمہیں کیا دے گا آج دنیا میں لوگوں کے پاس ہے کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں وہ تمہیں آخرت میں کیا دیں گے جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے آپ کو تاجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا ام المومنین امی آئیشہ کو حیرت ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں محسوس کریں گے لوگ آقا فرماتے ہیں آئیشہ اتنی گھبرات ہوگی لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے عمل تو ہوتا نہیں جو ہوتا ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا اللہ والوں کی شان تھی ہم اپنے گناہوں کو جیسے چھپاتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپایا کرتے تھے امام سفیان سوری کی کمر جھکنے کی بات بہت لوگوں نے پوچھی کسی کو نہیں بتایا چھپاتے رہے ایک بڑا قریبی شاگرد تھا لگا رہا موقع کی تلاش میں پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے پوچھتا تھا نہیں بتاتے تھے ایک دن اس نے ایسے ماحول میں پوچھ لیا امام سفیان سوری سے حضرت بتائیں نہ کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے امام سفیان سوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے پچاس سال تک کے حدیث کا درس دیا تھا اور جب پچاس سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے نصف صدی تک نصف صدی کوئی معمولی چیز ہوتی جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے اور کہتے ہیں سفیان میں نے پچاس سال تک قال اللہ قال الرسول کا پچاس سال تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتا رہا لیکن اب کے جب میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا یا مجھے جہنم میں جلائے گا بس استاد کا یہ جملہ سن کر حضرت امام سفیان سوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب آیا فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے میری کمر جھک گئی اور میری کمر کی ہڈی کے جھکنے کی آواز اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنی اور اللہ اللہ منتے